دوستو نمسکر سوگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ای بی ٹک میں آپ سبھی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری نکل کے آ چکی ہے اتر پردیس کے نئے سچھا سیوہ چین آئیوگ سے آپ لوگ جانتے ہیں آج کے سماچار پتروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو نئے آئیوگ اس میں صدسوں کے نام فائنل ہونے ہیں تو مکوندری جی کی موہر لگنے کے بعد ماننی راجپال جی کی بیس میں موہر لگ چکی ہے اور اب نئے سچھا سیوہ چین آئیوگ میں سبھی بارہ سدسیوں کا چین ہو چکا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کنکن لوگوں کو اس میں آئیوگ کا سدس بنایا گیا ہے اور اب یہ جو نئے آئیوگ کا گٹھن ہوگا اس میں کیا آگے کام بڑھے گا یا صرف یہیں بٹھپ رہے گا جب تک ادیچ نہیں آتے تو میں ساری چیزیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگ ویڈیو کو اندھر تک دیکھئے گا اور چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے اتر پردیس سچھا سیوہ چین آئیوگ دینیم دو جار تیس کی دھارا چار کی ادین سکتیوں کا پریوک کرتے ہوئے سری راج پال اتر پردیس سچھا سیوہ چین آئیوگ پریاغ راج میں سدس کے پدھے تو سری رام سچتر پتر سرگی سری داتا دین گرام ٹکری بریٹی ہنڈیا جنپت پریاغ راج اتر پردیس کو کاربھار گھرہن کرنے کے تدسے نیوکتی پردان کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ایم پی اگروار پرمک سچیو کی طرف سے پتر جاری کیا گیا ہے تو جو سدس سے نیوکتی کیے گئے ہیں اس میں سے ایک سدس آپ کے پریاغ راج سے ہیں سری رام سچتر جی ٹھیک ہے جو کی ہنڈیا سے بلونگ کرتے ہیں ان کو آئیوگ کا سدس سے بنایا گیا ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ جو آدیس سے نرگت کر دیا گیا ہے آپ کو سماچر پتروں میں بھی کل دیکھنے کو ملے آئے گا ساتھ میں ان کو بھی دیکھیں یہاں پر پانچ نمبر بتایا گیا ہے ان کو بھی پرشت کیا گیا ہے کہ آپ کو یہاں پر سدس سے بنایا گیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر دیکھیں گے نیچے دوسرا پتر یہاں پر یہ ہے سری یوگیند ناتھ سنگھ اور یہ رہنے والے ہیں آجیمگڑ اتر پردیس سے ان کو بھی آئیوگ کا سدس سے بنایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے تو یہ ہے آپ کے سری راجیند پرتاپ سنگھ اور یہ گومتی نگر لگنو سے بلاؤنگ کرتے ہیں ان کو بھی نیا آئیوگ کا جو ہے سدس سے بنایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے چوتھے نمبر پر یہ یہاں پر ہیں سری ویمل کمار ویسکرما جی یہ جنپد کانپور کے رہنے والے ان کو بھی نیا آئیوگ کا سدس سے بنایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے تو یہ ہے سریمتی کیرتی گوٹم یہ رہنے والے ہیں گریٹر نویڈا کے جنپد گوٹم بودھ نگر میں جو یہ رہتے ہیں اور ان کو بھی یہاں پر دیکھیں آئیوگ کا سدس سے بنایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اگلے جو سدس سے ہیں ڈاکٹر وینود کمار سنگھ اور یہ ہیں جنپد سلطانپور سے اور ان کو بھی آئیوگ کا سدس سے بنایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے تو یہ ہیں پروفیسر راج نرائن سکلا جی اور یہ رہنے والے ہیں کوئی نگر جنپد گاجی آباد سے اور ان کو بھی آئیوگ کا سدس سے بنایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر اگلے سدس کی روپ میں آپ پر شہن ہوا ہے ڈاکٹر سیما ساکیا کا یہ رہنے والی ہیں جنپد اٹاوہ اترپردیس سے ان کو بھی آئیوگ کا سدس سے بنایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اگلی جو سدس ہے ڈاکٹر ہریند کمار رائے مجھے لگتا ہے ڈاکٹر ہریند کمار رائے یہ پہلے چین بورڈ میں تھے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے مانکہ آپ لوگ بتائیے گا ہریند کمار رائے ساہت پہلے بھی چین بورڈ میں سدس تھے اور ان کو بنایا گیا ہے آئیوگ کا سدس جنپد وارڈسی سے بیلونگ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ ہے ڈاکٹر رادہ کرشن پتر سیواجی دچھت اور یہ رہنے والے کاسگن یترپردیس سے ان کو بھی آئیوگ کا سدس بنایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ڈاکٹر روہتا سنگھ تو یہاں پر دیکھیں روہتا سنگھ جی یہ رہنے والے جنپد مرادہ بات سے ان کو بھی آئیوگ کا سدس سے بنایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ بارویں نمبر پر جو ہیں یہ ڈاکٹر کرشن چندر ورما جی یہ رہنے والے جنپد آئیوڈیا سے اور ان کو بھی سدس بنائے گا تو اس طریقے سبھی بارہ سدسوں کی یہاں پر نیوکتی کر دی گئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو بارہ سدسیں اس میں آیوک کے سدسیوں کا کورم پورا ہو چکا ہے صرف ادیچ کا چین میں یہاں پر ہونا ہے اور ادیچ کے چین میں یہاں پر جو ہے ابھی سامہ ہے کیونکہ دوبارہ سے پنجاری کیا گیا ہے پچیس دن ادیچ پر کے لیے آویدن لیے جائیں گے اس کے بعد پھر سے اس میں چھٹنی ہوگی فارموں کی اس کے بعد فیر موہر لگے تو کہنا ہے کہ دو تین مہینے ابھی اس میں لگ سکتے ہیں تو کل ملا کر کے یہ ابھی تک کسٹی اور خوشکبری ہے کہ جو اتنے دن سے پینڈنگ تھا وہ یہاں پر کام ماج ہو چکا ہے لیکن اگر ادیچ کا بھی چین ہو جاتا تو بیٹر تھا ادیچ کے لیے آپ کو انتظار ابھی کرنا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کہ سدسیوں کا چین ہوگا تو کیا آئیوک کی پرکریہ آگے بڑھے گی یا ادیچ کے آنے تک سب کو ٹھنڈے وزتے میں رہے گا تو میں یہاں پر آپ کو نیمولی دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں نیا سچھا سیوہ چین آئیوک کی نیمولی ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو پیج نمبر دس پہ یہاں پر ادھائیت تین دیا گیا ہے اور ادھائیت تین میں آئیوک کی کار سنچائن کی پرکریہ کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں پر بتایا گیا کہ جو نیا آئیوک ہوگا اس میں بیٹک پڑھتے کہ منگلوار کو کروائی جائے گی ٹھیک ہے تو منگلوار کو تو یہاں پر بیٹک ہوگا اور یہاں پر دیکھیں گے تو پوری جانکاری دی گئی ہے اس نے پوائنٹ نمبر فائی پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ادھائیت سے اور اس کی انوپسٹتی میں جو اپسٹت جیشتم صدس ہوگا جو ورشتم صدس سے ہوگا آئیوک کی بیٹک کی ادھائیت صدس کی جیشتہ راج سرکار دورہ نیرگت نیوکتی آدیس کے جیشتہ کے کرم کے انوصار اوداریت ہوگی یا دو یا دو سے ادھیک صدس سے جو ہیں جیشت ہے تو جو پہلے نیوکتی پتر ملہ پہلے پت گرہن کرے گا اگر ادھائیت نہیں ہے تو اس کی انوپسٹی میں جو ورشتم صدس سے وہ بھی بیٹک کر سکتا ہے وہ بھی کئی سارے نیوڑے لے سکتا ہے ایسا یہاں پر بھی پراؤدان ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو لکھا ابھی ہے یہاں پر دیکھیں گے آٹھ نمبر تو کلیر نے لکھ دیا گیا ہے کہ ادھائیت ڈھائیت کا پتہ رکت ہونے کی ستھی میں آئیو کا جیشتہ مصدس آئیو کے دن پرتل دن کرتریاں کا سمپادن کرے گا ٹھیک ہے تو جو ورشتم صدس سے ہوگا اب یہاں پر وہ کام کر سکتا جب تک ادھائیت کا چین نہیں ہوتا ہے تو فیلال تو ابھی نیوکتی پتر نرگت کیے گئے ہم دو چار دن میں یہ صدس جوائن کریں گے یا کر کے آئیوک کو اس کے بعد آئیوک میں پریچھا نینترک کی نیوکتی ہوگی اور کئی سارے کرمچاریوں کی نیوکتی ہوگی سٹاف کی نیوکتی ہوگی اس کے بعد یہاں پر جو ہے بہت سارے کام ہیں دکھو ملاکر کے آج سے جو پرکریہ ہے وہ اسٹارٹ ہو چکی ہے دیرے دیرے کام ہوتے رہیں گا ویسے بھی چناؤں کا سمجھ ہے چناؤں میں کچھ ہونا یہاں پر نہیں ہے تو جب تک چناؤں ہوگا تب تک مجھے لگتا ہے کافی سارا کا کام یہاں پر نپڑ جائے گا اور چناؤں بات جو یہاں پر عدیش کی نیوکتی بھی ہو جائے گی تو کملا کر کے آپ یہ مانگ چلیے سب کو ٹھیک ٹھاک رات جولائی کے اسپاس آپ کی ٹیٹی ٹیٹی کی پریچھا کروائی جا سکتی اگر سرکار چاہے گی ٹھیک بانکی جو کچھ بھی اپ ڈیٹ ملے گا آپ کو دیتے رہیں گے اس یوڈیو میں اتنا ہی دھنے والا